بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب پھریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی مزیدار سی ویجیٹیبل سنیک کی ریسپی شیئر کری ہوں آج ہم برنجل یا پھر ایک لانٹ یا بینگن کے چیز بالز بنا رہے ہیں اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو بہت اچھے لگیں گے اور کوئی بھی سرمجھ نہیں پائے گا یہ کہ بینگن کے بنے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے مل سکے ایک پلانٹ چیز بالز کیلیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے آدھا کیلو بینگن مل ہی ہے تین سے چار سبز مرچے میں ہسپے ضرورت لو انڈے لیسے ندرک پیسٹ وان ٹی سپون وان ٹی سپون اوٹی لال مرچ وان ٹی سپون نمک خاف ٹی سپون گارلک پاورڈر چیز میں نے کیوبس لیے اس کے ہسپے ضرورت پارسلے یا پھر آپ اس کی جگہ دھنیا لے سکتے ہیں ہسپے ضرورت سب سے پہلے میں بینگن کو کاٹ کر اس کو میں بوائل کروں گی دیکھیں ایسے اس کو کاٹ کر اور پانی میں نمک ڈال کر میں اسے بوائل کریں گے دیکھیں بینگن میں انہیں بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہیں میں اس میں بس ایک چھٹکی نمک ڈال رہی ہوں اس کو ڈھک کر جلال ہوں دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور بینگن گل گیاں میں اس کو پانی سے نکال رہی ہوں دیکھیں چندی دیکھیں میں اس کو چھان رہی ہوں دیکھیں دیکھیں بینگن ڈھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اس کو بینگن کے جگ میں ڈال کر اس کو انڈے کے ساتھ بلینڈ کریں دیکھیں دیکھیں میں ایک ڈھنڈے ڈال کریں دیکھیں دیکھیں میں ایک ڈھنڈے ڈال کریں اس کو بلینڈ کر دیا دوسری انڈے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ زیادہ پکلا ہو جائے گا اب میں اس میں آہستہ آہستہ ساری چیزیں شامل کروں گے نیسے نزرک پیسٹ ٹھٹی لال مرچ نمنا کارلک پاورڈر ہری مرچ میں نے باریک چاپ کر لیا ہری مرچ پارسلے میں نے باریک چاپ کر لیا میں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے پریک ٹرمز ڈالوں گے میں ہری مرچ پھر ہم چھوڑ دیں گے مکس کریں سکت سکت سا بیٹر بنائیں دیکھیں سکت سکت سا بیٹر مکس کریں میں سکت 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 سا مسائلہ میں ڈال کریں کچھ مکس کریں مرچ مکس کریں اپنے ہاتھوں پر اوائل لگاؤں گی اور میں نے فرائن کے لئے اوائل گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے آپ اپنے مرضی سے جتنا اس کا سائز رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں ایک چیز کا پیس رکھوں گی یہ دیکھیں میں ایسے کر کے بال بناتے جاؤں گی اسے ایک لیٹ میں رکھتے چاہیے یہ دیکھیں میں نے بال بنا لیے ہیں میں بریڈ کرمز لگا کے اس کو ایک لیٹ میں رکھتی جاؤں گی میں دو آپ کے سامنے بنا لیے ہیں میں نے اور باقی میں بنا لگتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے بال بنا لیے ہیں ابھی میں اس کو فرائی کروں گی دیکھیں میں نے ایسے کروں گی یہ ہلکا گرم ہونا چاہیے دیکھیں اب سٹک کو دیکھیں ہلکا گرم ہونا چاہیے بہت تیز گرم ہوگا تو بریڈ کرمز جل جائیں گے میں ہرام سے ڈالتی جانگی ایتیار سے ڈالی کے ہاتھ میں جلے کسی بھی بودن سٹک سے آپ اس سے آئیل کا ٹیمیریچر چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سب بولز ڈال دی ہیں آئل میں اور اب میں اس کو پڑائی کے ساتھ ہلا رہی ہیں چمچنے چلاوں گی ابھی تاک یہ ٹوپ جنا جائیں آنچ میں نے میڈیم پہ کر دیا یہ دیکھیں چیز بولز فرائی ہو رہے ہیں اب میں ان کی سائٹ پلٹ رہی ہیں پھرٹری کھنٹھیں یہ پہ کر دی رہی ہیں اب میں نے م одной پالٹ رہی ہیں چیز بولز فرائے ہو چکے ہیں اب میں نے ایک پلٹ میں یہ پیپر ٹاول رکھتا ہے اور اس میں رکھتی جاؤں گی تاکہ اس کا ایکسرا آئل نکل کر بسکر مریخ اب بہتگی کرسکر موسیق کنا کنی مزیدار سے ایک پلانٹ برینجل یا بینگن کے چیز بالت تیار ہے اسے ضرور ٹرائے کرے گا بڑے مزے کے بنے ہیں یہ میں آپ کو ایک دکھا دیتی ہوں دیکھیں چیز اندر سے بلکل پک چکی ہے یہ بچوں کو بہت اچھے لگیں گے بڑوں کو سب کو بہت اچھے لگیں گے اگلی ایک نئی ویڈیو کے میں پھر بھیلوں گی اللہ حافظ موسیقی